مدھا پردیش مہینے تک جیلوں میں رہے اور گنگا جمنا اسکول پر بلڈوزر چلا دیا گیا اس کے کچھ حصے پر اس کی ماننیتہ رد کر دی گئی یعنی تمام بچوں کے کیریئر کی فکر نہ کرتے ہوئے اسکول کو بند کر دیا گیا اس معاملے میں تمام آروپیوں کی اب جن کے اوپر یہ آروپ لگائے گئے تھے کہ یہ دھرم پریورتن کراتے ہیں ان کی تمام کی مدھے پردیش ہائی کورٹ سے زمانت ہو گئی ہے مدھے پردیش ہائی کورٹ نے دموں کے گنگا جمنا اسکول میں ہجاب معاملے مہیلہ پر اچاریے اور تین انہیں آروپیوں کو سشرت زمانت دے دی ہے ہائی کورٹ کے جسٹریز ڈی کے پالیوان نے پیٹس نے کہا کہ ہندو اور جین سمودائے کی بچوں کو ہجاب پہنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے دھرمی کنیواریتہ تلک کلاوہ اور جنےوں پہننے سے کسی کو روکا نہیں جائے گا عدلت نے کہا ہے کہ شرطوں کے علنگن پر زمانت سماپت ہو جائے گی گنگا جمنا اسکول کی پر آچارے اسفہ شیخ شکشک انس اتھر اور چپراسی رستم علی نے زمانت یاچی کا پیش کی تھی آروپ یوں نے کہا ہے کہ انہیں دھارہ 295-526-120B جو اینائل جسٹیس ایکٹ اور دھار میں 13 دینیم میں گیارہ جو ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد سے ہی وہ نیائک ابھیرکشہ میں ہیں پولیس نے پرکرن میں چلان بھی نیائلے کے سمکش پیش کر دیا ہے ان پر آروپ ہے کہ انہوں نے نسری کے کشہ 12 تک کی چھاتراؤں کو سلوار سوٹ اور اسکارف پہننے کے لیے مجبور کیا اسکول میں مسلم دھرم کی پراتھنا اور اردو بھاشا سبھی کے لیے نیوار لے تھی چھاتروں کو تلک لگانا تتھا کلابہ اور جنیو پہننا پردیبندن تھا یہ تمام آروپ لگائے گئے یاچیوں کی اور سے پیش وریش ادیوکتہ منیش دت نے عدالت کو بتایا کہ ڈریس کورٹ کا نردھاران اسکول کا میٹی دوارہ کیا گیا تھا کرمچاری ہونے کے کاران اس کا پارند کرنا یاچی کے کرتاؤں نے کرایا اسکول ایک الپسن کیا سنستہ کا ہے پرانتو دھرمانترن کی کوئی شکایت سامنے نہیں آئی ہے تینوں یاچی کا کرتا دھائی مہینے سے جہر میں بند ہے سمبندت نہیں آئے لے کے سمکش پولیس نے پرکرن میں چلان بھی پیش کر دیا ہے ان دلیلوں کو سننے کے بعد عدالت نے پانچ شرطیں نردھاریت کرتے ہوئے آروپیوں کی زمانت مندور کر لی عدالت نے کہا کہ چلان پیش ہو گیا ہے اور ٹریل میں سمیں لگے گا مکھے روپ سے اسکول پربندت پر آروپ ہے کہ چھاترہ کو ہجاب پہننے پر مجبور کیا گیا یاچی کا کرتا بھوشے میں یہ کرتے نہ کریں اسکول پریشن میں ہجاب پہننے پر چھاترہ کو مجبور نہیں کیا جائے مادھمک شکشہ مارڈول منڈل دوارہ نردھاریت پاٹے کرم انوسار شکشہ پردان کی جائے چھاترہ کو دھارمک شکشہ نہیں بلکہ آدھونک شکشہ دی جائے شرطوں کرون کرنے پر زمانت سماپت ہو جائے گی اس سال 31 مئی کو بھارتی دنسنیتہ اور جووینایل جیسٹسک ایک کی دھارہوں کے تحت افیار درج کی گئی تھی یہ پرکڑن تب سامنے آیا جب اسکول پریشن نے ککشہ دس اور بارہ کی ریزلٹ بورڈ میں پرکشہوں میں ٹاپ کرنے والے چھاتروں کا ایک پوسٹر اسکول پریزرمن لگایا اس پوسٹر میں سبھی چھاترہیں سر پر اسکار پہنے نظر آئی تھی حالانکہ ان میں سے پانچ مسلم نہیں تھی اس سمبند میں چھاتروں کے ماتا پیتا نے شکایت درج کرائی تھی اس کے بعد پولیس نے آروپیو کو گرفتار کیا تھا دیکھا آپ نے کس طرح سے جو شرطیں رکھی گئی ہیں کوٹ کے ذریعے اس پر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جو شرطیں لگائی گئی ہیں اس کو بھی قانونی نظریہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ایسی شرطیں لگائی جا سکتی ہیں شکریہ آپ کو ہماری پوشش کیاں سے لگی اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن زہور دبائیں گا آپ ایک ویڈیو فیس پر دیکھنے پیچھ کو لائک کرنے اس کے ساتھ ہی فولو بھی کریں